اس سلسلے میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آج رات کو بارہ بجے سے پورا صوبہ سندھ میں ایک لاکڈاؤن ہوگا اس لاکڈاؤن کا مقصد یہ ہے کہ سارے دفاتر ساری جو اجتماعات کی جگہیں شاپنگ سینٹر سکولز وغیرہ تم پہلے ہی بند کر چکے ہیں یہ سب بند ہوں گے غیر ضروری لوگوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی اگر کسی نے باہر نکلنا ہے تو اس کے پاس کوئی جائز وجہ ہونی چاہیے ہماری حد تل امکان کوشش ہوگی کہ کھانے پینے کی اشیاء وافر مقدار میں محصر ہوں اور ان کی قیمتیں بھی کنٹرول ہوں دکانوں پہ یہ اشیاء محصر کرنے کی پوری کوشش کریں گے اگر کسی نے اپنے خاندان کے لیے اپنے گھر کے افراد کے لیے سبزی گروسری لینے جانا ہو تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دو دن میں ایک بار وہ نکل سکے اس کو بھی مانٹر کرنے کا طریقہ ہے جو شخص بھی باہر نکلے گا وہ اپنا شناکتی کارڈ دکھائے گا وہ شناکتی کارڈ کسی بھی لاو انفورسمنٹ میں وہ انٹر ہو جائے گا تو ہمارے پاس آئی ٹی سہول آیات موجود ہیں کہ ڈیٹا بیس میں وہ پتا چل جائے گا کہ جی یہ دو دن سے پہلے تو دوبارہ نہیں نکل رہا اگر کسی شخص کو اور امرجنسی ہے کوئی مریض کو اسپطال لے جانا ہے اس کی بھی اجازت ہوگی اس وقت وہ ایک ساتھ دو لوگ جا سکتے ہیں اور تیسا اگر کوئی گاڑی میں ہے کوئی ٹیکسی ہے یا کوئی پبلک ٹرانسپورٹ ہے تو اس کا ڈرائیور بھی ہو سکتا ہے ادروائز گاڑیوں میں ہماری یہی تجویز ہے کہ دو سے زیادہ لوگ نہ بیٹھیں میں سب سے پہلے